بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہلپ چینل کی جانب سے میں اپنے تمام سننے والے سٹوڈنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں تو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ شبک محمود صاحب نے اپنی پرینس کافرنس کی ہے جس میں انہوں نے یہ تیع کر لیا ہے کہ تمام بچے جو ہیں وہ پرموڈ کر دیے جائیں گے اگلی کلاسوں میں اس کے علاوہ جو سکولز ہیں وہ جولائی تکر بند رہیں گے اس بات کا پروگ میں آپ کو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لے چلتا ہوں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تمام جو بورڈز ہیں وہ پر جولائی پندرہ تکر بند رہیں گے جن میں سکول بھی شامل ہے اور تمام بورڈز کے پیپر کینسل کر دیا جائیں گے اور جو ان کی پریوئے پرفومنس ہے بورڈز کے ایزم میں اس کی بیس پر ان کا جو اگلا ریزلٹ ہے وہ تیار کیا جائے گا یعنی کہ تمام بچے جنہوں نے نائیتھ کلاس، ٹینھ کلاس، فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کے پیپرز دیے تھے وہ تمام جو بچے ہیں وہ اگلی کلاسوں میں پرموڈ کر دیا جائیں گے یقینی یہ خبر جو ہے وہ بہت سارے بچوں کے لیے خوشخبری بھی ہوگی لیکن ایک طرف دیکھا جائے تو سٹورنٹس ایک طرف دیکھا جائے تو بہت زیادہ بچے اس سے پریشان ہو گئے ہیں ان کے ٹینشن پردگی ہے ان کے مستقبل کے بارے میں ان کا فیوچر جو ہے وہ دعو پر لگ گیا ہے جیسا کہ اب میں آپ کو یہ شفکر محمود صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ دھا رہا ہوں بہت سے بچے جو ہے انس کے شکایت کر رہے ہیں سر یہ فیصلہ دروست نہیں ہے کیونکہ بہت سارے بچوں کا جو ہے مستقبل تباہ ہو جائے گا اسی وجہ سے بہت سارے بچوں نے امپرومٹ دینی ہے بہت سارے بچوں نے جو ہے پچھلی کلاسوں میں اچھے کارکردگی نہیں کر پائے اور وہ اس سال جو ہے انہوں نے کافی میند کی ایک ایڈمی جوئن کی اور بہت سارے جو ہے یعنی کہ کہا جائے تو بہت زیادہ میند کی تاکہ ان کا جو کارکردگی ہے پچھلے زیادہ سے اچھی آسکے تاکہ اور ان کو جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ایڈمیشن مل سکے لیکن جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جون سے آپ کے پرویس بورڈ کے ایزیم ہیں یعنی کہ آپ نے سیکنڈ ایئر کے دیئے ہیں تو فرسٹ ایئر کے جتنے نمبر آپ کے آئے ہیں اس بنیاد پر آپ کو سیکنڈ ایئر کے ماس دیے جائیں گے اس حوالے سے دیکھا جائے بہت سے بچے جو ہیں وہ خاندانی مسائل کی وجہ سے یا پھر بیماری دوسری وجہاز کی وجہ سے فرسٹ ایئر کے جو پیپر اچھے نہیں دے پائے ہوں گے یا نائنٹھ کلاس کے بچے جو ہیں وہ اچھے پیپر نہیں دے پائے ہوں گے لیکن انہوں نے سیکنڈ ایئر یا ٹینتھ کلاس میں بہت زیادہ میند کی ہوگی ان کی جو میند ہے وہ رائی کا جائے چلی جائے گی یہ جو فیصلہ ہے یقیناً وقت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے لیکن مستقبل دیکھا جائے بچوں کا یہ بہت زیادہ نقصان دا ہے لیکن سٹوڈنٹس آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا یہ تو صرف اعلان ہوا ہے ابھی اس پر عمل درامر بلکل بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ کوئی بورڈز کی جانب سے کوئی ایسا نوٹیفیشن ابھی تک جی ہاں ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفیشن ایشو نہیں ہوا ہے اس فیصلے پر جو ہے عمل درامر کیا جائے ابھی میٹنز جو ہیں وہ بورڈ کی جاری ہیں آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا یہ آپ انہوں نے اعلان کیا ہے اس پر کوئی عمل درامر ابھی تک نہیں ہوا ہے دوستوڈن جو اگلا نوٹیفیشن آئے گا امید کرتا ہوں وہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا میری بھی پوری دعا ہے کہ جو بھی نوٹیفیشن آئے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو اس نوٹیفیشن جو کہ شفقہ محمود صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں جاری کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں اپنی عرائے سے عرائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا ملنا چاہیے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں آپ کی آواز آگے تک لازمی پرنچا ہوں گا تو سٹوڈنٹ صاحب نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا ابھی جو ہے وہ بورڈ کی افشل ویب سیٹ پر کوئی ایشو یعنی کہ نوٹیس ایشو نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پرموڈ کر دیا ہے اس لئے آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بچوں کو پرموڈ کرنا درست ہے یا نہیں مجھے کمنٹ شاشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ جو بچے کیا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو پتا جل سکے بہت سارے بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں سر جو کمبائن نائنھ ٹینھ کی ہے جنہوں نے یا پھر فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کی ہے ان کا کیا بنے گا یا پھر جنہوں کی سپلیاں آئی ہیں ان کے کیسے نمبر لگیں گے نائنٹ کلاس کے ایسے مطلب سے سوالات مجھ سے پوچھا جا رہے ہیں لیکن آپ کو میں بعض آپ تب بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی ایسا نوٹیفیشن ایشو نہیں ہوا صرف ایسا اعلان ہوا ہے کہ تمام بچے پرموڈ کر دیا جائیں گے لیکن جیسے ہی بورڈ کی جانب سے کوئی نیو نوٹیفکیشن آئے گا میں اسی چینل پر فٹا فٹ اپلوڈ کر دوں گا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل لازمی سبسائب کر لیں تاکہ آپ کو اس خبر کی ڈیٹیل وقت پر وقت پر ملتی رہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک ضرور کریں